اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز اور سپیشل اسسٹنٹس کی گزشتہ روز کیبنٹ ڈیویزن نے ایک خبر جاری کی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں وزیر آزم صاحب کے ایڈوائزرز اور ان کے اسسٹنٹس کی ڈویل نیشنیلٹی اور ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز ڈسکس کی گئیں ہم وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے دو بہت امپورٹنٹ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وزیر آزم صاحب کے کون کون سے معامنین اور کون کون سے مشیران دوہری شہریت رکھتے ہیں وزیر آزم صاحب کی موجودہ کابینہ میں انیس غیر منتخب لوگ ہیں جو مشیر یا معامن خصوصی کے عہدے پر براجمان ہیں ان میں سے سات لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یا دوہری شہریت ہے یا پرمنٹ پریزیڈنسی ہے چار لوگوں کے پاس پاکستان کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ملک کی شہریت ہے اس میں سب سے اوپر میرے گرائیں جناب زلفی بخاری ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے شہری ہیں ندیم بابر اور شہزاد قاسم صاحب پاکستان کے علاوہ امریکہ کے شہری ہیں اور وہ جو گوگل والی مائی ڈیجیٹل پاکستان تعمیر کرنے آئی ہیں وہ پاکستان کے علاوہ کینیڈا کی شہری ہیں اس کے علاوہ جو تین لوگ کسی دوسرے ملک کی پرمنٹ پریزیڈنسی رکھتے ہیں ان میں سب سے اوپر جناب ندیم افضل چند صاحب ہیں جنہوں نے آج صبح صبح ہمیں ٹویٹر پہ یہ فرق بتایا کہ پرمنٹ پریزیڈنسی اور دوہری شہریت میں کیا فرق ہوتا ہے ندیم افضل چند صاحب کے پاس پاکستان کے ساتھ کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنسی یا مستقل رہائش ہے اور ہم ندیم افضل چند صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے پرمنٹ ریزیڈنسی پہلا سٹیپ ہوتی ہے اس کے علاوہ جناب شہباز گل صاحب کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے اور سب سے الارمنگ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ موید یوسف صاحب بھی امریکہ کی پی آر رکھتے ہیں اور الارمنگ اور خطرناک بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موید یوسف صاحب ہمارے پرائم منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ یاد رکھئے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ اسسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پرانے اپوزیشن لیڈر یا ہمارے پرانے امران خان کے بقول اس وقت ہماری ملکی سالمیت دعو پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کا ایک مستقل رہائشی اور مستقبل کا امریکی شہری پاسیبلی امریکی شہری وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ ہمارے پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہا ہے اب یہاں دو بہت اہم پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میری ذاتی رائے میں وزیر آزم کا معاون خصوصی یا مشیر بننے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی قانونی قدغن ایسی نہیں ہے جو کسی دوری شہریت کے حامل یا کسی دوسرے ملک کی پی آر رکھنے والے شخص کو وزیر آزم کا ایڈوائزر یا وزیر آزم کا اسسٹنٹ بننے سے منع کرتی ہو تو اس لیے میری ذاتی رائے میں چونکہ قانونی قدغن موجود نہیں ہے اس لیے اگر کسی شخص کے پاس دوری شہریت ہے مجھے ذاتی عیسیت میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کرائسز یہ ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کی اپوزیشن کے دور کی تکاریر اور اپوزیشن کے دور کا رویہ ان کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ہے وہ کسی نے میم شیئر کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کی پرانی تکاریر میں موجود ہے اس لیے موجودہ حکومت جو بھی کرتی ہے اس پہ جب بھی اپوزیشن کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے سیاسی مبسرین کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس حکومت کے ماضی کے رویہ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے کیونکہ چند سال پہلے تک اسی حکومت میں شامل وزارہ تحریک انصاف کے قائدین حتیٰ کہ خود عمران خان خاجہ آصیف احسن اقبال وزیر آزم نواز شریف اور دوسرے لوگوں پر مختلف ممالک کے اقامے یا شہریت کے حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں تو یہ جو ساری تنقید ہوتی ہے اس کا آریجن تحریک انصاف کی ماضی کی سیاست ہے اور انفارچنیٹلی ہمارے تحریک انصاف کے دوست اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگ بھی یہی کرتے رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی یہ کرنے کا حق دیا جائے یا ہم سے پہلے والے لوگ اس ملک کا اسی طرح بیڑا غرق کرتے رہے ہیں اس لیے ہم بھی اس ملک کا اسی طرح بیڑا غرق کریں گے اس پورے معاملے کا دوسرا تشویشناک پہلو وزیر آزم صاحب کے اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے اساساجات کی ڈیٹیل ہے ویسے تو ان میں سے کئی لوگ عرب پتی ہیں اور تقریباً تمام لوگ کروڑ پتی ہیں شاید سب سے کم اساساجات تخفیف غربت پہ وزیر آزم صاحب کی معاونت کرنے والی میس سانیا نشتر صاحبہ کے ہیں اور موجودہ حکومت میں کسی دوسرے پاکستانی کی غربت میں تخفیف ممکن ہو یا نہیں لیکن سانیا نشتر صاحبہ کی معاونت سے کم از کم سانیا نشتر کی غربت میں تخفیف ضرور متوقع ہے لیکن ان اساساجات میں سے بھی سب سے کرٹیکل پہلو یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب کی یہ ایڈوائزرز اور یہ اسسسٹنٹس جو عرب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں ان کے اساساجات میں سے زیادہ دولت ملک سے باہر پڑی ہے مثال کے طور پہ ظلفی بخاری صاحب کے پاکستانی بینکس میں محض چوبیس لاکھ روپے پڑے ہیں صرف چوبیس لاکھ روپے جبکہ یوکے میں ان کے بینکس میں سترہ لاکھ پاؤنڈز کی رقم پڑی ہے اسی طرح شہزاد سید قاسم صاحب کے پاس امارات میں دو کروڑ درہم کے تین گھر اور امارات کے مختلف بینکوں میں ان کے اٹھارہ لاکھ درہم پڑے ہیں جبکہ امریکہ میں انہی شہزاد سید قاسم صاحب کے تیس لاکھ امریکی ڈالر انویسٹ ہیں یہاں پہ ہائلائٹ اس بات کو کرنا چاہیے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش یہ کرنی چاہیے کہ حضور والا آپ جو اوورسیز پاکستانیوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لا کے انویسٹ کریں تو کبھی اپنے معاونین اور اپنے مشیران سے بھی یہ بات کہیں کہ یہ جو آپ نے لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان سے باہر پارک کر رکھے ہیں ان کو پاکستان میں لے آئیں یہ بات بھی پوچھی جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان سے باہر پارک کیے ہوئے ہیں کیا یہ پیسے پاکستان سے باہر گئے ہیں یا یہ باہر سے کمائے گئے ہیں اگر یہ باہر سے کمائے گئے ہیں تو ان کو پاکستان میں لاکر پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا چاہیے اور اگر یہ پیسے پاکستان سے باہر گئے ہیں تو پھر یہ دھورہ جرم ہے ایک تو منیٹ ٹریل پوچھی جانی چاہیے دوسرا ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ ہمارا ملک جو معاشی حوالے سے شدید مسائل کا شکار ہے آپ یہاں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر باہر کیوں لے کر گئے ہیں آپ نے اپنے ملک میں انویسٹ کیوں نہیں کیا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو وزیر آزم صاحب کا موں چڑھا رہے ہیں اور وزیر آزم صاحب کی ماضی کی تقاریر کی روشنی میں اگر ہمارا پرانے والا عمران خان زندہ ہوتا تو موجودہ عمران خان کی ناک میں دم کر دیتا اس پورے ایشو پہ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ موسیقی